دعا کا تصوری ختم ہو گیا ہے رسول کریم علیہ السلام کا عمل مبارک یہ ہے کہ حضور آتھ اٹھا کے دعا مانگتے کبھی ہاتھ ہنچے کر کے دعا مانگتے اور کبھی حضور ایک مرتبہ دعا مانگتے پھر دوسری مرتبہ دعا مانگتے پھر تیسری مرتبہ دعا مانگتے تین مرتبہ ایک مجلس میں حضور سے دعا کرنا ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام دعا مانگتے تو جو عبادت کا مغز ہے وہ آپ نے چھوڑ دیا اور باگ گئے دعا کے اندر ہی ساری چیز چھپی ہوئی ہے کہ محنت مزدوری کی اور یہ اسی طرح ہے کہ کوئی شخص کسی جگہ کام کرے اور شام کے وقت آپ نے اوزار چھوڑ کر وہاں سے باگ جائے مالک سے مزدوری نہ مانگے مالک سے مزدوری یہ ہے کہ اس سے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ تُو جو تقدیروں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے اللہ میرے مقدر کو بھی بدل دے اور میری شکاوت کو سعادت میں بدل دے پھر عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا عَلَى الْعَرْضِ مُسْلِمُنْ يَدْعُ اللَّهُ تَعْلَى بِدَعْوَاتِنِ اِلَّا آتَا اللَّهُ اِيَّاوْ اَوْ سَرَفَ عَنُهُ مِنَ السُوِ مِسْلَحَا مَا لَمْ يَدْعُ بِعِسْمٍ اَوْ قَطِيَّتِ رَحْمٍ فَقَالَ رَاجَنُ مِنَ الْقَوْمِنِ اِذَنْ نُقْسِرُ قَالَ اللَّهُ اَقْسَرُ رواہ ترمزی ترمزی شریف کی حدیث ہے اللہ اکبر اب آدھا بن سامت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر جو بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا ہے نا جس دعا کے اندر گناہ شامل نہیں بولو جس دعا کے اندر گناہ شامل نہیں اور قطع تعلقی شامل نہیں قطع تعلقی رشتے ناتے اتنے کو توڑنا جو آج معاشرے میں عام ہو چکا ہے قطع تعلق اس سے نہیں بولنا اس سے نہیں بولنا دعا ایسی کرتا ہے جس میں گناہ شامل نہیں اور قطع تعلق ہی شامل نہیں ہے تو پھر فرمایا کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی عطا کر دیتا ہے جو اس نے مانگا ہے اور اگر وہ نہیں عطا کرتا جو اس نے مانگا ہے تو اللہ اس سے بڑی تکلیف کو اس سے دور کر دیتا ہے اور پھر رشاد فرمایا یا دعا کے برابر اس کا عجر زخیرہ کر دیتا ہے تو صحابہ میں سے ایک نے بوچھا ہے یا رسول اللہ اگر یہ بات ہے کہ یا اللہ دعا قبول کرتا ہے یا اللہ مسئیبت ٹالتا ہے یا اس دعا کے برابر عجر اللہ زخیرہ کر دیتا ہے اگر یہ بات ہے اگر یہ بات ہے اذا نکسے رو تو پھر تو ہمیں ہر وقت دعا مانگتے رہنا چاہیے تو حضور نے فرمایا اللہ اکثر اگر یہ بات ہے اللہ فرمانے والا ہے معنی یہ ہے کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے پھر جو تم دعا مانگتے رہو گی اللہ اکبر حضرت انعبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صل اللہ من فضلہ فرمایا ہر وقت اللہ سے اس کا فضل مانگو بولو سارے اللہ سے اس کا فضل مانگو مسجد میں جب انٹر ہوتے ہیں تو کونسی دعا ہے ابابا رحمت کا اللہ اپنی رحمت کے دروازے میلے لگے کھول دے اور جب باہر نکلتے ہیں تو کونسی دعا مانگتے ہیں ورحمت اللہ ما انی اصالک من فضلکا ورحمتک اللہ میں تجھ سے تیرا فضل بھی مانگتا اور تیری رحمت بھی مانگتا تو حضور نے فرمایا ہر وقت اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو صل اللہ من فضلہ اللہ سے اس کا فضل مانگو فَإِنَّ عَزَّ وَجَلَّا يُحِبُّ عَنْ يُسْعَلَا اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اس کے بندے اس کی بارگاہ سے مانگیں سوال کریں دستے سوال دراز کریں دعا مانگیں اپنا کشکولِ بندگی اللہ کی بارگاہ میں پھیلائیں جس چیز سے اللہ کو خوشی ہوتی ہے نا وہ اس بات سے ہوتی ہے کہ بندہ اپنے رب سے دعا کر رہا ہوتا ہے